بریک پر جانے سے پہلے یہ جو بات ہو رہی تھی آج ظاہر عشیزاد اکبر صاحب بھی شامن پریشری صاحب کے ساتھ بیٹھے گئے تھے میں چاروں جلدی جلدی یہ وضاحتیں ہو جائیں انہوں نے کہا کہ جی گری لسٹ جو ہے اس میں ہم دوزار اٹھارہ میں داخل ہوئے تو اس کے دو چیمپینز سے ایک عاصف علی زرداری صاحب جن کے فیک اکاؤنٹس اور دوسرا مسلم لیگ نواز کی قیادت ٹی ٹی شریف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا انہوں نے کہا جی کہ بینر قوامی سطح پر جب آپ منظور پاپڑ والا اور کسی فلودے والے کا آ جائے گا تو پھر وہ انٹی منی لانڈرنگ کے قوانین کے لیے ہمیں کہیں گے دیکھئے گری لسٹ کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم آئے تو پاکستان بلیک لسٹ میں جا چکا تھا ہماری حکومت اسے گری میں لائی اور گری سے ہم نے وائٹ کیا پاکستان دوبارہ گری لسٹ پہ تب گیا ہے جب پی ٹی آئی کی سپانسرڈ فیضہ باد دھرنا ہوا پاکستان کے اندر جب پاکستان کا کیپیٹل کئی ہفتوں مفلوج رہا اس موقع پر ہمارے کئی جو سفارت خانے تھے فیٹیف کنٹریز کے انہوں نے اپنے کیپیٹلز کو کیبلز بھیجیں کہ یہاں پر انتہا پسند اس قدر کھلے عام پھر رہے ہیں جنہوں نے کیپیٹل کو سیج کر رکھا ہے تو پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے حوالے سے موثر قوانین موجود نہیں ہیں یہ سوال خود پی ٹی آئی کی قیادت کو کرنا چاہیے جو فیضاباد کے دھرنوں کے پیچھے تھی اس کی حمایت کر رہی تھی ان کے کارکون ان میں شریک تھے یہ پولٹیکلی اس کو سپورٹ کر رہے تھے وہاں سے پاکستان کی جو وائٹ لسٹ سے گری لسٹ میں سلپج ہوئی اچھا اب آجائیں نیب قوانین کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ آپ چودہ سال کا بات کر رہے ہیں کہ چودہ سال کا عرصہ آپ دیکھیں پھر آپ نے جو مساودہ دیا ہے حکومت کو اس کے پوائنٹس بھی گنوارے تھے کہ وہ تو یہ ہے کہ آپ کی چاہتے ہیں ہمارا اتصاب نہ ہو ایک ایسا بل آجائے کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹھپی گیا حکومت نے کہا جی کہ آپ کے پاس جو آپ کی کاؤنٹر پروپوزلز ہیں وہ ہمیں دیں تاکہ ہم ان میں دیکھ سکیں کہ ہمارے لیے کیا قابل قبول ہیں کیا قابل قبول نہیں ہیں بجائے اس کے کہ حکومت ان پر اپنا فیڈ بیک دیتی کہ ہم یہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے انہوں نے اسیمبلی میں جا کے تقریر کر دی اور اس کو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی ہمارے نیب قانون کے اوپر موٹے موٹے اترازات کیا ہیں سب سے پہلا اتراز وہی ہے جو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے اندر چودہ دن کا ریمانڈ ہونا چاہیے نوے دن کا ریمانڈ کہ آپ ایک بندے کو ڈمپ کر دیتے ہیں نائنٹی ڈیز تین مہینے کے لیے وہ بیل اپلائی نہیں کر سکتا میں بھگت چکا ہوں اور مہاری ساری قیادت بھگت چکی ہے اور بعد میں عدالتوں نے کہا اب مجھے بتائیے آج خاجہ سعاد رفیق ہے راجہ کمر الاسلام ہے حافظ نومان ہے شاید خاکان اباسی ہے میں ہوں دیگر لوگ ہیں مفتا اسماعیل ہے ہمارے وہ مہینے کون لاکر دے گا واپس جو ہمیں انہوں نے ناجائز جیلوں کے اندر ڈال کے نیاب قانون کے ذریعے رکھا ہے ہماری فیملیز کے اس پین کو کون کمپنسیٹ کرے گا جس ایگنی کے ساتھ وہ گزری ہیں اور جو ڈیگنیٹی آپ لوگوں کی متاثر کرتے ہیں جھوٹے الزامات لگا کے اس کا کوئی یہ کیا کوئی آئین اور قانون ہم کسی محضب معاشرے میں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ندیم حسین صاحب کو پکڑ کے ایک دفعہ ڈال دیں جیل میں نوے دن کے لیے ٹھیک ہے پھر عدالت آپ کو زمانت پر رہا کر دے گی لیکن جس پین سے آپ گزریں گے آپ کی فیملی گزرے گی آپ ذاتی طور پر گزریں گے کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے سو ہم نے انہیں کہا کہ اگر پاکستان کے قانون میں سی آر پی سی کے اندر یہ درج ہے ایک شخص پھر آپ نیب کے اندر نوے دن کا ریمانٹ کیسے رکھ سکتے ہیں اس کو چودہ دن ہونا چاہیے جو سی آر پی سی کے ہمپلہ ہے دوسرے نمبر پہ جو گرفتاری کا اختیار ہے وہ کسی ایک شخص کی مرضی پہ نہیں ہونا چاہیے کہ چیئرمن نیب صاحب ایک کیس میں تو ملزم پھرتا رہے ریفرنس بھی فائنل ہو گیا کاروائی بھی ہو رہی ہے دالتوں میں ملزم جو ہے دندناتا پھر رہا ہے اور وہ حکومت کی وزیراعظم سے بھی ملاقاتیں کر رہا ہے اور ہر جگہ جا رہا ہے چونکہ پی ٹی آئی کی چھتری اوپر ہے لیکن دوسری طرف ابھی آپ نے انکوائری نہیں کی اور بندہ پکڑ کے اندر ڈال دیا آپ نے اس کا ریسٹ وارنٹ جاری کر دیا کیا چیئرمن کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے کس قانون کے تحت وہ یہ فیصلہ کرے کہ کسے گرفتار کرنا ہے کسے نہیں کرنا یہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت مفصل فیصلے میں وہ لکھی تھی اچھا اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے یا باقی چیزیں نہیں لیکن اب دو صورتحال ترپیش ہیں ایک صورتحال یہ ہے کہ نیب قوانین میں اپوزیشن ترامین چاہتی ہے دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اپنے بل منظور کروانا چاہتی ہے کل مشتر کا اجلاس جو ہے وہ اس کی بھی بات ہو رہی ہے اپوزیشن کیا کرے گی تیکھیں ہم نے تو جیسے میں نے آپ سے کہا بہت سمپل پلین ہمارا محقف ہے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھ لیں اس کے اندر جو ابزرویشنز ہیں جن چیزوں کو انہوں نے غلط کہا ہے اس کے مطابق آپ اس قانون میں ترمیم کر کے اس کو آئین اور قانون کے مطابق بنایا بلیک لاؤ نہیں ہونا چاہیے ایک ایسا لاؤ نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ سوسائٹی میں اپنے پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کریں مجھے بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے ٹھیک ہے حکومت نہیں کرنا چاہتی نہ کرے اس نیب لاؤ کا ہمیں نقصان نہیں ہے ہم تو بھگت چکے ہیں اب آپ زیادہ تر لوگ تو نیب یاترہ کر کے آئے ہیں نیب گریجویٹ ہو چکے ہیں سارے اصل نقصان اس کا پاکستان کی ریاست کو رہا ہے کہ آپ کے تمام دفتروں کے اندر فیصلے بند ہو چکے ہیں کوئی سرکاری افسر کسی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں فیصلہ انوالو کرتا ہے کسی پروجیکٹ کا یا دس روپے کی سینکشن کا بھی وہ کہتا ہے جی کل کو کون انکوائرییں بکتے گا کوئی سرمایہ کار آپ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے جی یہ کوئی ہم حکومت کے ساتھ بات کریں گے کل کو یہ پروجیکٹ بھی کھل جائے گا کوئی انکوائری ہوگی لیکن ایک سوال اس میں یہ ہے کہ آپ جب یہ بات کریں ظاہر ہے جب آپ مذاکرات کرتے ہیں یا آپ رابطہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک گنجائش ہوتی ہے سپیس ہوتی ہے اب آپ نے برملہ یہ بات کہہ دیا دو ٹوک الفاظ ہیں کہ حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی حکومت بل منظور کروا لیتی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسد تو ہو جائے گا اس میں خطرناک یہ چیزیں ہو جائیں گی تو حکومت لیکن اگر حکومت کوئی ایسا بل بلڈوز کرے گی جو فنڈمنٹل رائٹ سے متصادم ہے تو ہم اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور یہ بات بہت شرمناک ہوگی کہ پارلیمنٹ ایک چیز کو پاس کرے اور وہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے اس فیصلہ ہونے کے لیے کہ کیا پارلیمنٹ نے یہ قانون انصاف اور قانون کے تقاضوں کے مطابق کیا اور بلفرض اگر سپریم کورٹ اسے سٹرائک داؤن کر دیتی ہے تو اس سے پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوگی کہ کتنا غیر سنجیدہ لیجسلیشن ہوتی ہے یہاں پہ مطبع آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل منظور کروالیں ہم لے کے سپریم کورٹ جائیں گے اگر انہوں نے جو بلوں میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں ان کو ویڈراؤ نہ کیا اور فنڈمنٹل رائٹ سے متصادم کوئی قانون ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی اپنے جوائنٹ سیشن میں مجورٹی کر کے یا کسی بھی طریقے سے تو ہم اس کو پھر عدالت میں چیلنج کریں گے انشاءاللہ ناظرین مسلم لیگ نواز کے سپری جنرل احسین اقبال سے ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ایک مختصص ایک مشہ بریک کا پلتے ہیں سوکف اقبال